موسیقی 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 تو لکشمن لالی کو تو کرود آئی رہا تھا رام جن کا ننہ لکشمن یہ بگاڑنے والے چاہتے یہی کہ بگڑے اچھا پرسن بھی بگڑے اس لئے بھئیہ ایسا کام کرنا ہے کہ شستر بھی نہ چلے اور سانتی ہو جائے ایسا بیج کا راستہ نکالنا ہے تو لکشمن لالی کا ہم کو یہ کائر نہ سمجھ لے وہ لے نہیں اس میں کائر تاکی بات نہیں ہے اب بیج کا راستہ شی رام جن نے نکالا کہ اوہ رامائن میں سری پرسو رام جی کا آگمن کب ہوتا ہے جب شی مہارات دسر جی بارات لے کر کے لے کر کے چلے جاتے تب لیکن سری تولسی داس مہاراتین سوچا کہ جنگل میں مور ناچت کون دیکھنے جائے اس لئے مور تو سامنے ناچنا چاہیے تو سری پرسو رام جی کا آگمن یہاں پر ہوتا ہے شی رام چیت مانس میں جیسے یہ راجہ لمبا لمبا ہاتھ کر کے بھاسم دے رہا ہے تو سامنے سے اس لئے پرسو رام جی آگا ہے گیٹ پر اور اس کے اکیلے کے نظر گیٹ پر ہی تھی اب سارے بال بکھرے میں کروچ سے لال ہار پر پھرسا اٹھا کر کہ جیسے گیٹ پر پہنچے اس راجہ کا جو ہاتھ تھا بھاسم دے رہا تھا یہ کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا ہے موہ کھلا کا کھلا رہ گیا آہ پھٹی کی پھٹی رہ گیا سواس بند ہو گئی ہے تو پاس میں میٹے راجہ نے کہا ہاتھ نیچے کھائے نہیں کر رہے ہو تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا اب بولے کون بڑے پتا جی سامنے کھڑے تو اس سارے میں کہا سامنے دیکھو اور سارے راجہ انہوں نے جیسے سامنے دیکھا تو سارے لوگ گھبرانے لگے کہ ہے بھگوان ری باپ ری باپ اب کیا ہوگا تو جو دبلے والے ہیں وہ تو پٹ اٹھ کر کے سٹھیا کے نیچے خمبے کے آڑ میں ادھر ادھر چھپ گئے 9-11 لیکن جو موٹے والے وہ کا جائے گا وہ تو بیچارے جلدی سے اٹھ کر کے بھاگ بھی نہیں سکتے آپ جیسے وہ بھز گئے پرسو رام جی آئے تراند جھٹک پٹک کرنے لگے سارے راجہ چرنوں میں پرنام کرنے لگے پتا جی کی وہ پتا جی کا نام وہ پتا جی کا نام پرسو رام جی نے سب کو پٹک دیا تراند بیر سباہ میں آئے اور مشوامتری جن کا دوڑوں بھائیوں کو تراند پرنام کرو نہیں تو مہارک بہت گرم ہے پرنام کروایا پیچھے ہٹایا اور تب پرسو رام جی کی نجر ٹوٹے ہوئے دھنوس پر پڑی بتاؤ موڑ جنک یہ دھنوس کس نے توڑا ہے جس نے بھی یہ دھنوس کو توڑا ہے وہ میرے سامنے آجا میں اس کا سر اسی سمیں دھڑ سے الگ کر دے تو جو وہ پٹیل راجہ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھا یہی مارے ہم نے دھنوس نہیں توڑا نہیں تو چھوڑ بر کے چھوڑے دھنوس توڑ دے اور ہم مرد بیٹھے کے ہم نہیں توڑ سکتے پر ہم دور درشتی والے ہیں کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بعد میں اس سالہ پڑا ہوگا اسی لئے دھنوس ہم نے نہیں توڑا ہے اور من میں کہہ رہے اچھا ہوا بھگوان دھنوس ہماری ہاتھ سے نہیں ٹوٹا دھنوس نہیں ٹوٹا نہیں ٹوٹا جان کی جی نہیں ملی نہیں ملی پر جان تو بج گئی من میں کہہ رہے تو لکشمالالین کا بھئی آپ تو کہہ رہے کہ سانتی ہو جائیے تو اب بھی چھوڑ نہیں ہے کہ ابھی اور تھوڑا علاج کرتے ہیں کوئی بول نہیں رہا سبا میں پرسو رامجن کا کہ یا تو دھنوس جس نے تھوڑا ہے وہ سامنے آ جائے نہیں تو اس سبا میں جتنے بھی بیٹھے ہیں میں ساری لوگوں کا سر دھڑ سے الگ کر دو گا اب وہ راجہ گھبرائے گے بھگوان دھنوس بھی نہیں ٹوٹا کل کی ریتی بھی چلی گئی سارا سب چلا گئے اور ساتھ میں جان بھی جائے گی تو دوسرے نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاسا ہو گیا بھئی اگر چلو تو تمہیں کہہ رہے تھے کہ تمہاسا بھی اور اچھا ہوگا دیکھیں گے تو اب بیٹھے رہو سمسے آئے کہ پرسو رامجن کا سامنے جانا تو دور کی بات ہے کوئی ہل بھی نہیں سکتا سواس نہیں لے سکتا اب چاروں طرف سانتی بھیاپت ہو گئی سری رامجن سامنے آئے بولے مہاراج جس نے دھنوس کو توڑا ہے وہ کوئی آپ کا داس ہے اور آپ کے سامنے ہی کھڑا ہے لیکن سری پرسو رامجن سری رامجن کی بات پر دھیانے نہیں دے رہے پرسو رامجن نے سوچا کہ جس نے دھنوس کو توڑا ہوگا وہ یا تو سینہ تان کر کے سامنے کھڑا ہوگا یا تو در کے ماری سنگاسن کے پیچھے چھوپا ہوگا تو سری رامجنہ تو در کے ماری کھڑے چھوپے ہیں اور کھڑے ہیں تو بار بار گول رہے کس نے دھنوس کو توڑا کس نے دھنوس کو توڑا تو انت میں لکشمن لالی نے کہا کہ بھئی آئیسا کریں کہ یہ جو دھنوس ہے یہ تو جو آپ سے چھوٹا ہو گیا لیکن تھوڑا ان سے میں بات کر لو بولے تم بات کیوں کروگے توڑا میں نے ہے تم بیچ میں کہا ہے تو بولے بھئی آکسر یہ ہوتا ہے کہ جوس والوں کو ہو سوالوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے سری پرسو رامجن جوس میں آپ ہو سمیں ہو آپ کی بھاسا یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور آپ ان کی بھاسا بول نہیں پا رہے ہیں تو میں ان کا چیلہ ٹھیک ہوں تھوڑا پیچھے ہٹی تو رامجن کا چلو بھئی آت تم بات کرنا سری لکشمن لالی نے کہا کہ ہم نے بچپن میں بہت دھنوئی توڑی لگری پاہی بہت دھنوئی پاہ ہو نہ سری سرین ملی گوشائی بہت دھنوئی توڑی لگری خائی بدارہ ایسے دی کچھا آہم 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 آی یہ دنوز کو ساندھاران کیا یہ کتنا مہا ہے دنوز سے؟ یہ سادہ رنوز نہیں تھا تو لکشملال جی نے کہا کہ اس کو توڑنے والے بھی کوئی سادہ رن تھے دنوس سعادھارن نہیں تو توڑنے والے میں تو اسعادھارن تھے لیکن پرسو رام جی سمجھ نہیں پائے پرسو رام جن کہا کہ دنوس کوئی سادھارن نہیں ہے جو اس نے توڑ کر کے رکھ دیا ہے لکشمن لالی کا اچھا ایک بات بتا دنوس ہے کس کا بولے شیو przygot شیو جی نے دیا کس کو بولے جنگ جی کو تو لکشمن لالی نے کہا کہ جس کا دنوس تھا شیو جی کو پرابلوم نہیں ہے جنگ جی کو دیا انہوں نے ہی ٹوڑوایا ہے نئی ٹوٹ رہا تھا تو یہ رو رہے تھے کہ دھنوس کسی نئی توڑا ہے تو جس کا دھنوس ہے اس کو دکت نہیں جس نے توڑوایا اس کو دکت نہیں تو آپ بیچ میں کائی ٹوٹنے کے لئے بیچ میں آگئے ہو اور اتنا وہ ہے تو کسی بھی بڑھائی کو بھولوا کر کے اس کو جوڑوا کر کے لے جاؤ آپ کی گھر پرسو رام جی کو کروہ دایا کہ اتنا میرے سامنے کوئی بول لے گا اتنے میں تو میں نے اکیس مار اتند راجاؤں کو کو فرسے سے ختم کر دیا تھا میں نے اکیس بار اتند پرسو رام جی نے جب شہستر آرجن نے ان کے پیتا جی کا ود کر دیا تھا تاو سری پرسو رام جی نے اس ٹائم کے اتند راجاؤں کو سارے راجاؤں سے دوسمنی نہیں تھی اتند راجاؤں کو اکیس بار ان کا وناز کیا تھا تو سری پرسو رام جی نے کہا کہ اتنا میرے سامنے کوئی بول لے اتنے میں تو میں میرے فرسے سے کاٹ کر کے رکھ دیتا لکشمن لان جی کو کہنے لگے کون ہے جو اپنے اپنا کھول کا دیپک بوجھانا چاہتا ہے کوئی میرے آگ سے اس کو الگ کرو جلدی جلدی لکشمن لان جی نے کہا کہ آپ خود اپنے آگ بند کر لو تاکہ کوئی بھی دکھائی نہیں پڑے گا اور میں بھی نہیں دکھائی پڑوں گا آپ کا کام بھی ہو جائے گا اب سری پرسو رام جی کو اور کرو دایا فرسے کو اٹھائے بار بار لیکن پرسا گرے لے پرسو رام جن کا پتہ نہیں میرے پرسے کو کیا ہو گیا نہیں تو اتنی بار اتنی دیر میں تو کاٹ کے لگ دیتا ہے پر اس پر پتہ نہیں کیوں نہیں گر رہا ہے لکشمن لان جن کا میں بتاؤں کیوں نہیں گر رہا ہے بولے بتاؤں بولے یہ پڑھا لکھا زیادہ ہے اور آپ کی پڑھائی کم ہے بولے یہ جانتا ہے کہ میں شیس ہوں اور شیس نہ کٹتا ہے نہ پیٹتا نہ مرتا ہے تو یہ بھی چالہ پڑھا لکھا جانتا ہے کہ میں گروں گا میں تو کیا پائیدہ کیوں گی کٹیں گے تو ہے نہیں تو میں اپنی شکتی کو کائے پھائی تو میں ویسٹ کروں اور آپ جانتے نہیں ہوں کہ میں کٹ کٹ نہیں پاؤں گا اس لئے یہ میرے اوپر نہیں گر رہا ہے اب سری رام پرسو رام جی کے کرو د میں لکشمن لان جی کا سماد آگ میں گھی کا کام کر رہا ہے پرسو رام جی اور رام جی نے کہا کہ لکشمن لان جی کو پیچھے کیا بولے گرو جی ایسا ہے کہ دودھ پیتے ہوئے بچے پر کی باتوں پر گرو جن اور بڑے بجورگ بلکل بھی کرو د نہیں کرتے ہیں تو یہ دودھ پیتا ہوں بالک ہے آپ گسامت کریئے اس پر تو پرسو رام جی نے کہا کہ صحیح میں دودھ پیتا ہوں بالک ہے جنا دیکھو تو سیکھ ہے تو بیج میں سری رام جی کھڑے تھے اور اس کے پیچھے لکشمن لان جی سنگھا سن پر بیٹھ گئے تھے رام جی نے اس طرح کی ایک زیادہ بولو مت جا کر کے بیٹھو تو لکشمن لان جی بیٹھ گئے پرسو رام جی ان کا صحیح میں دودھ پیتا ہوں بالک ہی جرے دیکھو تو تو رام جی کو ہٹا کر کے جیسے جھوک کر کے دیکھا سری پرسو رام جی نے تو لکشمن لان جی نے سنگھا سن پر ہی بیٹھے بیٹھے دھیرے سے ٹھینگا بتا دیا آپ تو سری پرسو رام جی کو اور جوڑ سے کرو دایا بولے تم کہتے ہو کہ یہ دودھ پیتا بالک ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ سونے کے گھڑے میں جسے جہر بھرا رہتا ہے نا اتنا خوٹا اتنا خراب تمہارا بھائی ہے یہ اندر سے اتنا سندر اور اوپر اوپر سے اتنا سندر اور اندر سے جہر ہی بھرا ہوا اس کے اندر پر سری رام جی کا اب تو ماؤلا گیا کام سے اور سری رام جی کو پکڑتے پرسو رام جی کا میں سم سمجھ گیا ہوں تمہارا بھائی آگ لگاتا ہے اور تم جل کے چھٹے مار کر کے شامت کرتے ہو تمہاری بھی ملی بھگت ہے اس لئے تمہیں بھی چھوڑنے والا نہیں ہو یا تو دنوس توڑا ہے سیدھے سیدھے بتا دو نہیں تو اپنا ہے نا یہ رام نام ہٹا دو اپنے نام سے یہ نام بدل لو تو سری رام جی نے من میں کہا کہ اچھا اچھا تو کل ملا کے نام کی لڑائی چل رہے ہیں ان کا بھی نام سری رام ہی تھا پرانتو فرسے سے پریم اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں نے فرسے کا نام آگے جوڑ دیا اس لئے پرسو رام ہو گئے تو سری رام جی نے کہا کہ ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ میں دنیا میں ایک سری رام تھا تو کون مائی کا لال تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام رام رکھ لیا اس لئے نام کی لڑائی چل رہے ہیں پرسو رام جی نے ایک نام بدلو اپنا تو سری رام جی نے کہا کہ گروہ جی پرسو سہید بڑھ نام توہارا آپ کا نام بھی بڑا ہے آپ کا پرطاب بڑا ہے میرا نام بھی چھوٹا ہے میرا پرطاب بھی بڑا ہے گروہ جی آپ چنٹا مت کریے لکشمن کے بات پر آپ کروڑ مت کریے گروہ جی کیونکہ دیکھئے ہماری منسج میں ہمارے پتانے سنسکار دیا ہے سادووں کا سممان کرنے کے لئے کہاں ہے لیکن تھوڑی سی گلتی آپ کی بھی ہے آپ اگر ہاتھ میں سستر کی بجائے سستر لے کر کے آتے تو ساید لکشمن ایسی گلتی کبھی نہیں کرتا لیکن آپ تو سستر لے کر کے آئے کروڑ سے لال ہو کر کے آئے تو مہارات بھی خون کا اثر تو آئی جائے گا یہ بھی رگوانسی بالک ہے زیادہ سمیت سانتھ تھوڑی لے سکتا اسی لئے یہ ناراض ہو گیا ہے پرنٹو آپ چنٹا مت کرو لیکن پرسو رام جی نے کہاں بھاسن باجی بند کرو اور یاں تو دمیں تو ید کرو نہیں تو اپنے ہار مال تو سری رام جی نے کہاں کہ گروہ جی ایسا ہے کہ میرے پیتا جی نے رگوانس میں سنسکار دیا ہے کہ گوہ ماتا نربل اور سادو سند پر بیٹا کبھی بھی آکرمن نہیں کرنا ہے اور اگر ان پر ہم آکرمن کبھی نہیں کرتے ہیں اسی لئے صدیو بجائے رہتے ہیں اگر آپ کو ید کرنے کا اتنا ہی سوک ہے تو لالات سے تیلک ہٹا دیجئے جنیو ہٹا دیجئے پھر رنبھومی میں اتریئے ہم آپ کے ید کا جواب ضرور دیں گے کیونکہ آپ تو کیا ہم رگوانسی لوگوں کو کال بھی اگر بول دے کہ ید کرنا ہے تو ہم اس سے بھی ید کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اس لئے اگر آپ کو ید کرنا ہی ہے تو نشچی تروپ سے یہ دنوز بان ہٹا لیجئے اور یہ جو آپ کے لالات پر جو تیلک ہی اس کو ہٹائیے جنیو ہٹا دیجئے اس کے بعد رنبھومی میں اتریئے یہ کہتے کہتے شیرام جی نے بہانے سے پتامبر ہٹا لیا مہرشی برہو کا چرنچنشی رام جی کے وکششتل پر جیسے دکھا تو سری مہاراج پرسو رام جی کے ہاتھ سے دنوز بان ہلنے لگے پرسا ہلنے لگا ساکشات اے تو برمہ ہی سری رام جی آگر ہے چرنوں میں پرنام کرنی لگے اگر آپ واسطوں میں سری پرہو ہے تو یہ دنوز کو اپنے ہاتھ سے بان چڑھا کر کے بتاؤ رام جی کے مانگنے سے پہلے وہ دنوز ہاتھ میں آ جاتا ہے سری رام جی نے بان کا سندان کیا اور کہا گرو جی میرے دنوز سے جو بان ایک بار چھوڑ جاتا ہے وہ واپس خالی لوٹ کر کے آتا نہیں ہے اسی لئے آپ بتائیے کہ یہ بان میں چھوڑوں کہا کیونکہ چڑھوا دیا تو چھوڑنا بھی بتاؤ تو سری پرسو رام جی نے کہا کہ اس بان کو وہاں پر چھوڑیے جہاں پر میری سادھنا کا مجھے ابھیمان ہو گیا ہے آپ وہاں پر چھوڑ کر کے میرا ابھیمان پرہو نشت کیجئے تو سری رام جی نے بان کو وہاں چھوڑا اور پرسو رام جی جائکارہ کر کے یہاں سے چلے گئے آپ جو سجن راجہ تھے وہ تو ناچنے لگے جو دوشت راجہ تھے وہ تو گھبرائے کہ آپ یہ ہماری پریٹ لیں گے جب پرسو رام جی سے سب ڈرتے ہیں اور یہ دونوں بھائی نہیں ڈرے تو آپ تو سمجھو گے ہماری سامت آگئی یہ دونوں بھائی سمجھے اسے پہلے ہی 9-11 ہو جائیں تو سارا جتنا بھی کچرا تھا وہ تو ساپڑ ہو گیا اور جو اچھے اچھے لوگ تھے وہ سب ہے کہ ہم تو بیوہ کر کے ہی جائیں گے اب مہارات جنگ جی سے جنگ جی نے وشوامتری جی سے کہا وشوامتری جن کا مہارات دسرد جی کو بارات لے کر کے بولواؤ تو یہ پاتی لے کر کے دودھ ایو دیا میں جاتے ہیں سری مہارات دسرد جی پرسند ہو جاتے ہیں گرو جی کے پاس گئے گرو جی گرو جی شیرام کی بارات لے کر چلنا مہرت بتا دیجئے تو گرو جی نے کہا کہ بھئیہ سادھی کا مہرت تو ٹائم ہے لیکن چلنے کا مہرت کلی ہے گرو جی پہلے پہ لڑکے کی سادھی اور کل کیسے چلیں گے تیاری نہیں ہوگی کل تو بولے یہ مجھے پتا نہیں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے تم جانے تمہارا کام جانے پر چلنا کلی ہے تو نیمندرن کیسے دے رگوانسی راجاؤں کو تو سری نارت جی آئے بولے یہ کام مجھے سوک دو نارت جی نے اپنی جھولی میں شری رنگنات بھگوان کے پیلے چامل رکھے تھے ان کو لیا اور سارے رگوانسی راجاؤں کے پاس میں گئے بولے کل بارات میں چلنا ہے سری رام کے بولے کل میں کیسے تیار ہوں گے بولے بھگوان رنگنات جی کے چامل ہے ان کو گو ماتا کے گوبر سے لیپ کر کے چامل رکھ دینا دونوں ہاتھ جوڑ کر کے پرارتنا کرنا وہیں پر پسپک بیمان پرگٹ ہو جائے گا اس میں ساری چیز سجاوٹ کی ہے جو بھی کریم پاوڈر کاجل واجل جو بھی لگاتے ہو لگاتے رہنا اور سجتے رہنا مِتھلا پہنچ جاؤ گے اور تب تک بارات ایک دم تیار ہو جائے تم بھی تیار ہو جائے گا اور بارات میں بھی پہنچ جاؤ گے بولے ٹھیک ہے آب سارے رگوانسی راجاؤں کو نیمنترن دے دیا آب سارے لوگوں بارات کا کرم سجنے لگا دو کتار میں ہاتھیوں کو سجایا ان کے اوپر کٹھو کھٹو لیا رکھی آگے بچوں کو بیٹھا دیا پیچھے برامنوں کو بیٹھا دیا بچوں کے پاس میں سترنگی پسپو کی لڑیا دیا دیا اور کہا کہ جب بارات چلے تو ادھر والے بچے ادھر اوڑ آئے اور ادھر والے ادھر اوڑ آئے وہنے سترنگی ایک جھٹا بن جانا چاہیے آیو دھیا سے مِتھلا آتا اور اس کے بعد میں برامنوں سے کہا بیت پاٹ کا اوچارن کرتے جانا اس کے بعد میں دو کتار میں اونٹوں کو سجایا اونٹوں پر تدگنند سشیے چار جاتیاں سنگیت کی ہے اس میں سمست وادی انتر آ جاتے ہیں ان کو سجایا اس کے بعد میں رغوانسی راجہ لوگ تیار ہوئے ہیں دو رت سندر ہے ایک مہارات دسرد جی کا ایک سری وششت مہارات جی کا اور اروندتی ماتا بھی ساتھ میں ہے اور سندر رت پر چلنے لگے اور کتنے رغوانسی راجہ 68,27,48 تو کیول رغوانسی راجہ سری رام جی کی بارات میں گئے ہیں اور آدھگود ڈنگ سے بارات اتنی وشال بارات ہے کہ سری مہارات دسرد جی کچھ بھی مدلہ کو بیچ کر کے راسنپانی خریدے تب بھی مہارات دسرد جی کے رت کے گھوڑوں کی گھاس کی ہی پورتی ہوگی اتنی لمبی بارات سری مہارات دسرد جی سری جانکی جی جانگے کی پتا جی چنٹا میں ہے سری مہیمہ رغوانائک جانی سری جانکی جی نے اشت سیدھیوں کو جانگ جی کے پاس بھیجا جانگ جی نے بڑی سندر بیوستہ کی اب باراتی لوگ جیسے مدلہ میں آئے تو اب دیکھو آپ لوگ جب بارات لے کر کے جاتے ہو تو آپ کی دلہ تو ساتھ میں رہتے اس لئے پودا پاندی شروع کر دیتے ہو لیکن اب ان کا دلہ تو وہاں بیٹھا ہے تو ناچے تو ناچے کیسے تو اسی لئے دلہ کو پہلے لینا پڑے گا مارا دس رجی آتے ہیں اور یہ دو سمدھی کیسے ہیں سکل بھاٹی سمیس آگی سمانجھو سم سم دی لے ہم آجھو سکل بھاٹی سمیس آگی سمانجھو سمیس آگی ہم آجھو سمیس آگی ہم آجھو سمان سماج سمدھی آپس میں ملے ہیں دیکھو دنیا میں جتنے بھی سمدھی ہیں وہ کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہوئے تھوڑا بہت اوپر نیچے اوپر نیچے تو ہوتا ہی ہے اور انیس بھی اس تو رہتا ہی رہتا ہے لیکن سری مہاراج دسرد جی اور جنک جی سمانجھو سمدھی ہیں کیسے بولے سری مہاراج دسرد جی بھی بہت بڑے پنیاتما راجہ ہے تو سری جنک جی بہت بڑے پنیاتما ہے دسرد جی اتنے بڑے پنیاتما ہے کہ ساکشات بھگوان سری رام جی نہیں اوتار لیا ہے تو جنک جی کا پیچھے ہے جنک جی کے گھر میں ساکشات لچمی جی نے اوتار لیا ہے اس لئے دونوں برابر ہوئے پھر ادھر عودیس چار اکشر ہے تو ادھر مِثلیس چار اکشر ہے ادھر چار بیٹے ہیں تو ادھر چار بیٹیاں ہیں ادھر بڑی بیٹی کا نام سیتا ہے ادھر بڑے بیٹے کا نام رام دو اکشر ہے رام دو اکشر سیتا دو اکشر ادھر بھرت جی تین اکشر ادھر مانڈوی جی تین اکشر ادھر ارمیلا جی ساڑے تین اکشر ادھر لکشمنلا جی ساڑے تین اکشر ادھر سورتیکردی جی ساڑے چار اکشر ادھر شترگن جی ساڑے چار اکشر ادھر سریود ادھر بیرزا سمان سمدھی ہے ایک بھی اوپر نیچے نئی ہے اس لئے تولسی دازجنکا کی سم سمدھی دیکھی ہم آج ہو آپس میں ملے اور اب شوبہ یاترہ شروع ہو رہی ہے مطلع کے پنڈیتوں نے برمہ جی کے مہورت میں شادی کرنے کے لئے منا کر دیا ہے کیونکہ اس میں سیتا جی کو دکھ زیادہ لکھا ہے اس لئے کہ اس مہورت میں ہمیوانیں ہی کریں گے نارج جی نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے حساب سے مطلع کے پنڈیتوں نے مہورت نکالا اور ادھر اب شوبہ یاترہ شروع ہو رہی ہے شیرام جی کے سکھا نے رام جی کو ڈاٹا بولے پہلوان تو تم کو ہم نے بنایا ہے مالیس والیس کر کے اور سادھی اکلے اکلے کر رہے ہم سب کمارے بیٹھے تو شیرام جن کا جتنے بھی آئے ہو ایک بھی کمارے نہیں جاؤ گے سب کی سادھی مِتھلا میں ہوگی اور اس سمیں رام اینی چاروں بھائیوں کی نہیں جتنے بھی ادھیاس آئے سب کی سادھی ہوئی ہے اور یہ ساموئی ایک سمیلن بیوہ کی جو پرمپرہ ہے یہ ہمارے سری رام جی نے شروع کی ہے اس لئے سندر پرمپرہ ہے اب صوبہ یادرہ شروع ہی تو آٹ تو ان کے بیٹے اور آٹ پورس دواج جی کے بیٹے آٹ دونہ سولہ سولہ نے نرد شروع کیا آکاس میں چندہ نے بھی شروع کیا تو اس لئے نرد کرتے کرتے بیوہ منڈب میں سری رام جی نے پرویش کیا تو ساری سکھیا سری رام جی دولہ سرکار ہے اور مِتھلا کا بھجنے دیان سے سنا تو سمجھ میں آئے گا اور ساری سکھیا منگل گیت گارے دولہ سرکار کا اس میں بڑھنا ہے آج مِتھلا نگری آنی آل سکھیا آج مِتھلا نگری آنی آل سکھیا چار دولہ میں بڑھتا کمال سکھیا چار دولہ میں بڑھتا کمال سکھیا آج مِتھلا نگری آنی حال سکھیا آج مِتھلا نگری آنی حال سکھیا مِتھلا